بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں صبح صبح کے لگے ہوئے میں نے کہا ہے پتہ نہیں یہاں کیا کر رہے ہیں کہاں گے ہوئے ہیں تو ادھر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں بھین بھائیوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ گھر میں لگو گا دراست کیوں نکا رہے ہیں تو پیارے بھین بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایریا اس جگہ پہ میں نے بنانا ہے چھوٹا سا کمرہ کس لیے بنانا ہے اپنے تو گھر میں کاسی سارے کمرے ہیں لیکن یہ میں میں نے شوق کیا ہے کہ مویشی رکھوں گا جانور رکھوں گا جانور مطلب گائے بھینس بکری وغیرہ لینے کا پروگرام ہے تو میں نے سوچا کہ بارشوں کا موسم ہے تو آخر جانور بھی تو جانور ہوتے ہیں انسان نہیں ہوتے ان کے لیے بھی تو چھت وغیرہ ہونی چاہیے تو لہذا جانور رکھنے سے پیدے یہاں پر میں سیٹ اپ کر رہا ہوں یہ نکال کر یہاں سے اس میں ٹی ار گارڈر ڈال کر ان کے لیے ایک اچھی سی جگہ بناؤں گا یہاں پر تاکہ ان کے لیے ہیش کا بندباس کیا جا سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح اطرح کو گڑاتا ہوں اب بھی دیکھئے کہ آپ کے بھائی کو سانس بھی ہو جائے گی آپ نے پانی وغیرہ نہیں بلانا سے کمنٹری کرنی ہے آپ کا تماشہ دیک کیونکہ آپ میری خیش پوری کا رہنا میں نے کہا تھا کہ مجھے لے کے دیں بیغم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مجھے لے کر دیں بکرے وغیرہ لے کے دیں بیغم صاحبہ کے لیے لے کر دیں تو اس کے لیے محنت کافی کرنا پڑی ہے آپ دیکھیں جڑے ہیں اس میں ابھی تو یہ ٹیم بھی بہار پڑی ہیں وہ بھی آپ سے اٹھانی ہے بیغم صاحبہ آپ کو دکھائیں گے کتنی ہم نے یہ ٹیمانگائی ہے ہی در میں ابھی یہ دیکھنے بہت ہی مشکل کام ہے کو نگالنا کیونکہ کافی بڑا ہو چکا ہے دراکھت ہے اس کی جنے جو ہے نا بہت دست چکی ہے تھوڑا سی ایسے تو نہ کریں ایسے تو نہیں گرے گا تھوڑا سی اس کو گہرہ اس کو کھوڑ کرنا پھر اس میں رسہ ڈالیں گے اور پیچھے نیچے سے کھینچ رہیں گے اس گاڑی کو بھی پیچھے کرنا ہے جیسے دیکھ رہا ہے ہماری گاڑی بھی بیل کو دراکھت کے این پر کھڑی ہے یہ گاڑی اس کی دراکھت کے نیچے ہی کھڑی تھی تو گاڑی کو بھی نیچے کریں گے ابھی میں جو ہے اس کو کھڑائی کر لیتا ہوں کھڑائی کرنے کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں میرے بھیان بھائیو جو جگہیں آپ کو دھیان آ رہے ہیں ادھر کمرہ ڈالیں گے تو دراکھت ہمارا دیکھیں کتنا پیارا کتنا صوبص تھا آپ کے بھائی نے نکال دیا ہم آپ کے بھائی کو پانی پلانے جا رہے ہیں تو کیا نازارہ نے بوتل پانی والی اٹھائی ہوئی ہے تو کہتی ہے میں اپنے بابا کو میں پانی دوں گی تو آپ اپنے بھائی کی حالت دیکھیں اب بس کر دیں اتنی گرمی ہو رہی ہے اپنی حالت تو دیکھیں دراکھت نکال کے چھوڑنا ہے اب بس کر دیں تھوڑے دیر بعد کر لینا اتنی گرمی ہے اتنا پسینہ آ رہا ہے دراکھت نکال کے چھوڑتا ہے یہ بھی میرے بھی زد ہے یہ آپ کی زد ہے یہ زد ہے نا آئی پھر اپنے بابا سے لے لو نا آپ کے بابا نے تو کام کیا آپ نے کون سا کام کیا ہاں آجاب بھی کام کر رہی تھی کیا ناظرہ بھی پانی پی رہے ہیں ابھی آئی در رہو آپ ادھر دیکھیں یہ دیکھیں کیا سے بھوت بنا ہوا ہے ہمارے میں زور نہیں ہے ہم سے زور نہ لگوانا ہوں تاکہ رسہ اس میں ڈال کر نیچے کھینٹ کر دیکھوں ہو سکتا ہے یہ گھر جائے کافی دیس میں یہ دیکھیں یہاں بھی یہ اب اس کو چیک کرنا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری جڑے کٹ چکی ہیں یا نہیں کٹ چکی تو اب میں رسہ ڈالتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہے کہ اس کی بھی وہ جڑے ہیں آپ اپنے بھائی کا زور چیک کریں تو یہ دیکھیں ادھر کیسے لگا رہی ہے تو نہیں ہلنے ہوگا وہ رسہ بھی ٹوٹ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس دیوار کی جو پار یہ درست کی جو جڑے ہیں ایدھر سے دیوار کی پار ہے اب ہی ہم یہ بھی ڈا رہے ہیں تاکہ اس کو زیادہ تین چار بندے لگا کر ضرور لگائیں تو یہ دیوار گرنا کا بھی خطر ہے ہاں یہ تو ہے کیونکہ آپ نے پچھلی بار بھی یہاں پہ جو کھڑا تھا آپ نے لگایا تھا نا تو اس کے نیچے جڑ تھی ہاں تو پھر دیکھ رہے ہیں ایس پیس پچھتے ہیں اللہ خیر کرے گا تو ابھی آپ باس کر دیں گرمیاں دیکھیں گے پھر کیا سے ہوتا ہے کھانا کھا لیتے ہیں جو پیر کا ابھی کھانا کھانے کے بعد ابھی دیکھنا میری پوزیشن دیکھ رہے ہیں کافی سارا تھک چکا ہوں تو کانچنیو کر گئے اس کے بعد جب گرانے لگیں گے تو پھر آپ دوستوں کو دکھائیں گے پیارے بہن بھائیو درخت تو ہم نکال ہی لیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں بار انٹیں ہم نے منگائی ہوئی ہیں تقریبا یہ چار ہزار انٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار ہزار انٹ ہم نے منگائی ہوئی ہے جس میں ہم نے کمرہ ڈالنا ہے اپنے جانوروں کا مویشنوں کا یہ دیکھ لیں بہت اچھی انٹ ہے یہ دیکھ لیں نین ہے بٹھا ڈالے لوگوں نے اس نین بٹھے سے ہم نے نئی انٹ منگوائی ہے اس کو اول سل بولتے ہیں اول انٹ بولتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہمارے گھر کے بار رکھی ہوئی ہے آپ یہاں سے اٹھائیں گے اور ادھر سے ہم اپنے گھر اندر لے کر جائیں گے ٹرالی کے ساتھ جو ہاتھ والی ٹرالی ہوتی ہے